ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو می چینل جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں آج کے دور میں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ میں سمتی ہوں چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ایک دن کی بات نہیں اور ہر انسان کی بس کی بھی بات نہیں ہوتی تربیت صرف ماں نہیں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے جب آپ کی شادی ہونی ہوتی ہے ایک بار نہیں دس بار آپ ضرور سوچیں کہ میں شادی کی ذمہ داری کے قابل ہوں اور ماں باپ کو بھی ضرور سوچنا چاہیے بیٹا اس قابل ہے تو شادی کی ذمہ داری کو سمجھیں کیونکہ آپ ایک انسان کی وفاداری اور ذمہ داری کو مکمل طور پر لیتے ہیں ایک نئے انسان کی زندگی میں آنے کے بعد ہی آہستہ آہستہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آپ ہرگز مت سوچیں کہ شادی گڑے گڑی کی شادی ہے یعنی اس بات کو مزاک نہ سمجھیں ایک انسان کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد کچھ لوگ آپ کو ہیلپر کی بھی ڈیوٹی گھر میں نہیں دیتے کیونکہ ہیلپر کی سیلری ہوتی ہے چھٹی بھی ہوتی ہے کبھی کبھار اچھی تعریف بھی سننے کو مل جاتی ہے اگر آپ اس قابل ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ضرور شادی کریں ورنہ اپنے آپ پر انایت کر دیں اور اپنے آپ کو ازاد رہنے دیں بغیر وجہ ہیلپر پر ظلم نہ کریں وہ انسان آپ کا خریدہ ہوا غلام نہیں ہوتا آپ سب سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ٹاپک چل رہا ہے بات بچوں کی تربیت کی تھی یہاں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے جی ہاں جب آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کریں گے کہ میں ایسے انسان کی ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں تو آپ بچوں کی ضرور تربیت کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی تربیت کی گئی ہے آپ شادی کے بعد جلد شادی شدہ زندگی کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ آپ شادی شدہ زندگی کو نہیں سمجھ سکتے بچوں کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے بچے نہیں جانتے عقل کیا ہوتی ہے یا تربیت کیا ہوتی ہے اپنے بچوں کو وقت دیں ان کے کام خود کریں انہیں پیار دیں ماں ہی اکیلے تربیت نہیں دے سکتی خاص کر بیٹوں کے لیے باپ کا بھی پورا حق ہے بچے آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے ہمیں بھی اپنا ذاتی کام کرنا ہے کہنے کا مطلب ہے بچے نے آپ کو دیکھ کر سیکھنا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں بری طرح بات کرتے ہیں اپنے جوتے تک اپنی جگہ پر نہیں رکھتے ماں اور بچوں کو گالیاں دیتے ہیں ماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے ان کو نہیں بتایا کوئی تربیت ان کو نہیں دی جبکہ ماں کہہ کہہ کر تھک جاتی ہے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے اور بچوں کے بھی کام کر رہی ہوتی ہے بڑھتے بچے سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہوتی ہے ہمارے کام دوسرے لوگ کریں کیونکہ مطلب صاف ہے اگر گھر میں آپ کام کر کے بچوں کو دیں گے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے آپ کو دیکھ کر وہ بھی کام کریں گے بچوں کو کوئی پتہ نہیں زندگی کس طرح سیکھنا ہے جس طرح سے بھی بچوں کو سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے ٹی وی پر کسی فلم میں یا دوسرے ملکوں کے بچوں کو کام کرتے دیکھ کر آپ بے تہاشہ خوش ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں ہمارے بچے کیوں بتتمیز ہیں یا ہمارے بچے ایسے اکل مند اور اچھے کیوں نہیں ہیں ٹی وی والے یا دوسرے ملکوں کے بچوں پر بہت میند کی جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں پیسہ بھی بہت خرچ کرتا ہوں پھر بھی بچے تربیت کو نہیں سمجھتے میں سمجھتی ہوں بچے کیسے سمجھیں تربیت کوئی بزار سے ملنے والی چیز نہیں ہے نہ کسی سکول کالج اور یونیورسٹی میں دی جاتی ہے کوئی دوسرا انسان اور رشتے دار آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا صرف ماں ہی نہیں باپ اور ماں مل کر کرتے ہیں اسے تربیت کہتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہی ہوں بچے آپ کے پیسے سے نہیں آپ کی نقل کر کے تربیت حاصل کرتے ہیں قدرت نے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بہت زیادہ صلاحیت پیدا کی ہوتی ہے وہ ہر کام سیکھنا چاہتے ہیں میرا مطلب ہے آپ کی وہ کاپی کرتے ہیں آپ گھر کے کام کاج میں دلچسپی رکھیں گے جیسے ہی آپ کریں گے ویسے ہی بچہ نقل کرے گا نہ کہ خلم یا دوسرے ملکوں کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں ان بچوں پر بہت بہت محنت کی جاتی ہے باہر کے ملک کے باپ اور ماں مل کر بچوں کے برابر کام کرتے ہیں باپ ناشتہ بنا کر بچوں کو دیتے ہیں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں بچوں کی پرورش میں بھی مدد دیتے ہیں اس لیے باہر کے ملکوں کے بچے زیادہ تربیہ جافتہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے باپ ہر وہ گھر کا کام کرتے ہیں جو آپ کو چھوٹا کام لگتا ہے اسی طرح سے ان کے بچے تربیت لیتے ہیں اور نسل در نسل صدیوں سے اسی طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے گھروں میں کہتے سنا ہے مرد گھر کا کام نہیں کرتے کچھ مرد گھر کا کام واقعی بلکل نہیں کرتے میرے بیٹے ہیں ان کو میں نے سکھایا ہوا ہے اپنے گھر کے ذاتی کام خود وہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ گھر کا کام کرتے ہیں اور مشین پر کپڑے بھی دھوتے ہیں ایسا کرنے سے بیٹے کے لیے کوئی بری بات نہیں ہوتی ہم بیٹوں کو اچھی تعلیم ضرور دے دیتے ہیں انہیں مذہبی اور ذمہ داری نہیں سکھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اچھے سکول کالج بھی دیا ہے بہت پیسہ لگا دیا قیمتی کپڑے کھلونے جھوتے دے دیئے ہیں یہ سب کچھ کافی ہے ان سب ضروریات کے علاوہ اگر تربیت نہ دی وہ مکمل انسان نہیں بنے گا تربیت باپ اور ماں نہیں دینی ہوتی ہے اگر واقعی آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے تو خود انہیں گھر کے کام کرنے کی عادت ڈالیں یہی وہ تربیت ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں وہ تربیت کو نہیں سمجھے گا جو بیٹا خود اٹھ کر اپنا پانی نہیں پیتا وہ اپنے بچوں سے بھی امید نہ رکھے کہ مجھے پانی میرے بچے پلائیں گے یا بچوں میں اچھی تربیت خود سے آ جائے گی آپ غلط سوچ رہے ہیں اس غلط فہمی کو دور کر لیں آج سے ہی اپنی سوچ کو بدل لیں اگر آپ بچے کی واقعی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میری باتوں پر ضرور غور کریں اور اتفاق کریں آپ کا بچہ ضرور آپ سے اچھی تربیت لے گا میرا تجربہ ہے اگر آپ تربیت یافتہ ہیں تو آپ کی پرورش کسی ملکہ یا شہزادی نے ضرور کی تھی کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں لاد نخرے چھوڑ کر بیٹوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ اس کی بھی زندگی اور آپ کی بھی زندگی آسان ہو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اب اجازت چاہتی ہوں کل ایک نئی صبح اور نئے ویلوگ کے ساتھ پھر سے ملیں گے XK Thank you very much and God bless you all